ہلو فرنڈس آپ سب کو ہمارے نمست ہے ہمارے چینل میں آپ سب کو بہت بہت سوگت ہے جیسے کہ اپنے تھامنیل میں دیکھ لیا ہوگا تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بچوں کے بارے میں جن کا ویڈ بہت کم ہوتا ہے یا جو ہیلڈی نہیں ہوتا ہے تو ان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں سب ہی پیرنٹس کی پرولم ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بہت پتلا ہے تو فرنڈسیب سے بڑی بات ہمارے لیے کہ ہمارا بچہ اندر سے فٹ ہونا چاہیے پتلا ہے تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے بات وہ فٹ اور ایکٹیو ہونا چاہیے تو اس لئے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بھی آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس طرح سے بچے کو فٹ کر سکتے اور اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز آپ شیئر کریے گا اور کامنٹ کر کے مجھے بتائے گا تو میں آپ سب کے لیے اس ٹائپ کے ہی ویڈیو لاؤں گی بچوں کے اوپر جس سے کہ آپ لوگوں کو ہیلپ ہو سکیں تو فرینڈز دیکھیں سب سے پہلے بات ہی ہے کہ ہمیں بچوں کی ڈائیٹ کا بہت دھیان دینا پڑتا ہے جس میں کہ چھوٹے بچوں ہوتے ہیں وہ تو زیادہ کھاوی نہیں پاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بچوں کو دودھ اور کیلہ جیسے ایک باؤن لے لیا اس میں دودھ کو ڈالا اور کیلے کو بھی ڈال کے میش کر لیا اور ہم مکس کر کے ہم لوگ کے ایک اسپون بچوں کو دے سکتے ہیں اور اگر آپ کا بچہ بڑا ہے تو جب ہمارا بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہم اپنے بڑے بچے کو کیا کرتے ہیں کہ پہلے کیلہ دے دیا کھانے کو اور اس کے بعد پھر ہم اس کو مل دیتے ہیں پینے کو جس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ آرام سے کھا بھی لیتا ہے اور پھر دودھ پی لیتا ہے کیونکہ یہ بڑے بچے تو آرام سے کھا لیتا ہے اور چھوٹے بچے بلکل بھی نہیں کھاتے تو ہم پہلے بچوں کو کیلہ دیں گے کہ بچے پہلے کیلہ کھا لیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو جب وہ کیلہ کھا لیں گے تب ہم کو اس مل دیں گے کیونکہ فروٹ کے اوپر سے مل کینا اچھا رہتا ہے تو اسی طرح سے فرنڈز آپ چھوٹے بچوں کو بھی کیلہ بیش کر کے اس میں دودھ مکس کر کے آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہوئے تو پلیس اور پلیس شیئر اور سبسکرائب جلور